حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی تجویز مسترد کرتی لوکل گورنمنٹ ایک 2019 میں ترامین پنجاب حکومت کا یو ٹرن پر یو ٹرن دو سال میں جامع بلدیاتی قانون ہی نہ بن سکا لاہور میں ٹاؤنز کی تعداد نا سے بڑھا کر بارہ کرنے کا فیصلہ نیبر ہوت کانونسلز کی تعداد بھی تیسری مرتبہ تبدیل سیٹی پوٹی ٹو نے کابینہ کمیٹی کے فیصلوں پر مبنی تجاویز کی کافی حاصل کرنی وزیر سنت میاں اسلام اقبال کی زیرہ صدارت اجلاس سبائی وزیر حسین جہانیا گردیزی چیف سیکٹری کی شرکت سنت خوراک اور زراد کے سیکٹریز کی بھی شرکت اجلاس میں اشیاء ضروریہ کے نرخوں اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا چینی گھی کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور آمدن میں اضافے کے لیے ریلوے ریسٹ ہاؤسز کھولنے کا فیصلہ شہری ریلوے ریسٹ ہاؤسز کو قرائے پر حاصل کر سکیں گے وزیر ریلوے نے ڈیویجن سے ریسٹ ہاؤسز کی تفصیلات طلب کر دی لاہور سٹیشن، نیو گارڈن، والٹن کے ریسٹ ہاؤسز قرائے پر دیے جائیں گے ریسٹ ہاؤسز کا قرائے بھی مناسب رکھا جائے گا شہر میں پانی کے نئے کنیکشن کے لیے بڑی خبر ای خدمت مراکس پر وارٹر کنیکشن کی درخواست وصول کی جائے گی واسا کا فوکل پرسن درخواست وصولی میں معاملت کرے گا کنیکشن کے لیے درخواستیں ایس ڈیوز کو آن لائن بھیجوائی جائیں گی واسا وارٹر کنیکشن دس روپی کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری زمین باہ گزار زمین پر قبضے کے خلاف اور پیشن لاہور پولیس نے کروڑوں مالیت کی اٹھاون کنال ارازی باہ گزار کرا ائرپورٹ پر ای ایس ایف کی کاربائی لاہور سے استمبول جانے والے مسافر سے ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت چیکنگ کے دوران عبدالرزاق سے دس ہزار سات سو یورو برامت ہوئے کسٹم سکران نے کرنسی قبضے میں لے کر مسافر کو سفر کی اجازت دے بیک ڈوٹ ڈیل کا زمانہ گیا اب جو ڈیل ہوگی عدام کے سامنے ہوگی گورنر پنجاب چودری سرور کی رائل پام میں میڈیا سے گفتگو بولے گیارہ سینٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے مرکز میں ہمارے دو امیدوار ہیں اپوزیشن کی حکومت مخالف تحری حمزہ شہباز کے رہائی کے بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ اجلاس میں لانگ مارس حکومت مخالف تحریق پر مشافرت ہوگی نواز شریف کی ہدایت پر حمزہ شہباز تحریق میں حصہ لیں نون لیگ کا لانگ مارس کے لیے پارٹی فنڈز کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ فنڈز پارٹی رہنماؤں عرقین اساملی کے لیے لیے جائیں گے فنڈز ٹرانسپورٹ جلسہ گاہوں کے انتظامات پر خرچ ہوں گے پارٹی کو غصول فنڈز کا کچھ حصہ پی دی ایم مشترکہ فنڈز میں دیا جائے گا نو منتخب سینٹر کامل علی آغا سے پارٹی کے سینئر نائب صدر سلیم بریال کے ملاقات سیاسی صورتحال اور ملکی معاملات پر تبادلہ خیال سلیم بریال نے کامل علی آغا کو بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہونے پر مبارک بات ہم سب نے مل کر امن اور اعتدال پسند ملک بنانا ہے ریاست مدینہ بنانے کے لیے عظام کو وزیرعظم کا ساتھ دینا ہوگا چیئرمن پاکستان علماء کانسل حافظ لاہر اشفیقہ علماء اور مشایخ کانسل کنونشن سے خطاب بولے قومی ایکشن پلین پر عمل درامت ہونا چاہیے عزبکستان کے صفیر عیبک عارف عثمانوف کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد عزبکستان میں پاکستانی صفیر سید عصد علی گلانی بھی صفیر کے ہمراہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود گوندل نے استقبالیہ کلمات پیش کیے دینز اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس نے معزز مہمان کو یونیورسٹی کی کارکردگی سے آگاہ کیا انڈونیشیا کے صفیر ایڈم ملاب مین کوگیو کا دورہ لاہور انڈونیشیا کے صفیر نے بادشاہی مزید شاہی کلا کی سیر کی کلا کی انتظامیہ نے انڈونیشیا کے صفیر کو فن تعمیر سے آگاہ کیا صفیر نے مغلیہ فن تعمیر کی تاریخ کی ایجلٹن روڈ پر ایوان اقبال میں سالانہ مصطفائی ورکرز کنونشن ادارات المصطفیٰ انٹرنیشنل لاہور ڈیویجن نے کنونشن کا انعقاد کیا کنونشن میں لاہور ڈیویجن سے کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت طالبہ نے درود و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گرین ارڈ سکول میں جشن بہارہ کی تقریب طالبہ و طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے آزرین نے بچوں کی کلچر اوجاگر کرنے کے عمل کو سراہا کمیشنر کی سرباہی میں سائیکل دی سواری ریز کار فری سنڈے فیملی اور پروفیشنل ایونٹ کا انعقاد کیا گیا کمیشنر زلفکار احمد بھومن کی ایونٹ میں بطار مہنانے خصوصی شرکت ایونٹ میں سینکنوں سائیکل سواروں نے شرکت کی انصداد سموک کے لیے گاڑی فری شہر سائیکلنگ ایونٹ کا مین سلوگر ہے محفل ٹھیٹر میں میسٹر جونئر اینڈ میسٹر پنجاب کے مقابلے مقابلوں میں دو سو سے زائے تنسازوں کی شرکت مخلی ویڈ کیٹیگری میں تنسازوں نے جوہر دکھائے پہلی مرتبہ ماسٹر میسٹر پنجاب کی کیٹیگری میں سینئر باڈی بیلڈرز حصہ لے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے چھ سبائی ایسوسیشنز کے فس بورڈ کی منظوری دے دی منظوری پی سی بی آئیم دوہزار انیس کے تحت دی گئی سینٹرل پنجاب میں عبداللہ خان سنول کو چیئرمن مقرر کر دیا گیا احمد علی جان، آمیر علیہ السورٹ، عرشد احمد خان، آتف نئیم رانہ سمیت دیگر بورڈز کا حصہ ہوں گے اور جلانی پارک میں جشن بہارہ کی رانائیاں، پارک ثقافتی رنگوں میں رنگیاں میلے میں گاؤں کے روایتی ماحول کی آکاسی، ملبوسات، جوتے، دستکاری، دھریلو اشیا اور کھانے پینے کے سٹال سج گئے کل سے شروع ہونے والا میلہ 23 مارس تک جاری رہے